ہم جب دم کرتے ہیں آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں یا دروشی پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے یعنی دم کیا آیت الکرسی پڑھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جب پڑھا اور وہ دم کیا اس دم کی وجہ سے جو مو سے آگ کے شولے نکلے اور ان سے جو چیزیں بھسم ہوئیں وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کا بظاہرہ کریں گے آپ کے ساتھ پیار کریں گے اپنی نسلوں کو برباد کروا کے آپ سے کہیں گے نہیں جناب اس نے تو صرف آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا تھا اپنے بچے کی جان بچائی تھی اپنے اوپر دم کیا تھا فلانک اوپر دم کیا تھا میں ایک بات عرض کر دوں کہ اپنی اوپر دم کی حد تک درست ہے اگر آپ نے دم کی تمام باریکیوں کا جائزہ نہیں لیا اور آپ کسی اچھے عامل کی سرپرستی میں رہ کر آپ نے دم کی تمام مراحل کو نہیں سمجھا تو پلیز اپنی زندگی برباد مت کریں کوئی بھی عامل آپ کے لئے اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا آپ کو بچانے کے لئے آپ کی مشکلات اپنے سر لینے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ہم بھی یہاں ہمارے پاس بھائی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جس عامل نے ساری زندگی مرضی کی ہو اور وہ اپنی مرضیاں کر کے پھر ہم سے کہے جی اب تو میرے جن سے مڑ گئے ہیں دشمنیاں میں مول لے آیا ہوں بڑے بڑے جادو گروں سے میں نے پنگا لے لیا پلیز مجھے بچائیں ہم پڑھائی بتا سکتے ہیں رہنوائی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا بوجھ سر نہیں لے سکتے اپنا ہی بوجھ بہت ہے ہم دم کرتے ہیں تو شولے نکلتے ہیں ان شولوں سے بعض زفہ اتنی سپیٹ ہوتی ہے نکلنے کی آپ کے پڑھنے والے کا کونفیڈنس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ کی پوک لگی اور وہ چیز جل گئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز زخمی ہو گئی جیسے ہم دنیا میں نیک آدمی ہے اللہ والا ہے کسی راہ چلتے آدمی کو چپیٹ مار دے یا سخت سست کہہ دے تو کیا اس کا ریاکشن نہیں آئے گا انسانوں میں رہنے کا جو تصور ہے اسی طرح سیم تصور جنات میں رہنے کا آپ ان کو دم کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے بچے پہ دم کیا تھا میں نے آپ کو آپ کو تو نہیں پتا آپ کو تو نہیں پتا کہ بچہ کیوں رو رہا تھا اس کی ماں پہ جو سایہ ہے وہ بچے کو رولا رہے تھے یا خود اس بچے کہ اوپر کوئی چیز مسلط ہے وہ بچے کو رولا رہی تھی سردی کی وجہ سے بچہ رو رہا تھا کبس کی وجہ سے رو رہا تھا سر میں درد کی وجہ سے رو رہا تھا کوئی اور مسئلہ اس بچے کو تھا کس وجہ سے رو رہا تھا آپ کو تو نہیں معلوم آپ تو عامل نہیں ہیں اگر تو تشخیص آپ نے سیکھی ہے اور عامل ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا لیکن آپ عامل بھی نہیں ہیں اور بچے پہ دم کر دیا ہمارے باز عیمہ مساجد عیمہ مساجد جو ہے وہ یعنی بہت سارے بچوں کو دم کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے مسائل ان کے گھروں میں اتنے مسائل ہوتے ہیں جو عیمہ مساجد میرے بھائی میری بات سن رہے ہیں میں ان کو ایک راستہ بتاتا ہوں کہ ڈارک بچوں پہ دم کرنا چھوڑ دیں یہ عملیات سیکھ لیں یا صبح شام تین تین بار منزل پڑھنا شروع کر دیں اور کسی اچھے عامل کے رہنمائی میں چھوٹے چھوٹے عامال بھینس بکری کے دکان کاروبار رزق کے مکان کے چھوٹے مٹے جو عامال ہیں وہ بھی کرنا کسی سے سیکھ لیں حصار آپ وہ کریں جو جنات سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے اور علاج آپ وہ کریں جو بلکل معمولی درجے کی چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے حصار آپ کا مضبوط ہو بہت آلہ ہو اور علاج جو کر رہے ہوں وہ بہت ادنا درجے کی بیمانیوں کا علاج ہو جو بچنے کی تدابیر ہیں وہ ایسے ہو جیسے آپ کسی بڑے ملک سے جنگ لڑنے کے مرحلے میں ہیں اور آپ کو حفاظتی انتظامات کسی بڑے ملک سے بچنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اور لیکن جب آپ نے جنگ کرنی ہے تو وہ بڑے ملک سے نہیں کرنی وہ کوئی چھوٹے موٹے مسائل یعنی جو آئیمہ مساجد سن رہے ہیں وہ لوگوں کو ڈائریکٹ دم کرنا چھوڑ دیں بلکہ پانی پہ چینی پہ دروشریف درود نقش بندی جس کی ہم اجازت دیتے ہیں تمام تمام بیماریوں کے علاج کے لیے کم مال کے چیزے آپ فون پر بھی دم کر سکتے ہیں ہم الحمدللہ بے شمار لوگ جب کبھی فون اٹھانے کی توفیق ہو جائے تو بعض لوگوں کو دم کرتے ہیں الحمدللہ روتے بچوں کو سلا کر بڑی فرحت نحسوس کرتے ہیں لیکن جب فرصت کے کچھ لمحات ہاتا ہیں تو فون آتے ہیں شام کو بہت زیادہ فون آ رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے لوگوں کو الحمدللہ دروشریف سے صرف عمل کر کے یعنی اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو جو حضرات مسجد کے آئیمہ ہیں قرہ حضرات ہیں جن کے پاس کوئی دو چار لوگ دم کروانے آتے ہیں وہ لمبے چوڑے چکر میں پڑھنے کے بجائے صرف دروشریف کا عمل کر لیں اور دروشریف سے افادیت حاصل کریں موسیقی